اٹومک انرجی یہ سوسائیٹی ہے یہاں چالیس فیر سے کم کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ روڈ نہیں ملے گا یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سوسائیٹی میں رہنا ہے جو بہت اچھی سوسائیٹی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ایک پنجاب کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے اور ایک ہے اٹومک انرجی اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سوسائیٹی ہے جی اٹومک انرجی یہاں پہ جو ہے گیس بھی ہی دستیاب ہے گیس کے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو تمیر کر رہے ہیں لیبر یہاں جو ہے بہت آسانی آپ کو مل جائے گی حالانکہ دیکھنے میں آیا کہ جو دوسری سوسائیٹی ہیں وہاں گیس نہیں ہوتی لوگ جو ہے سلنڈروں میں گیس بڑھ کے جو ہے تو وہ گھروں کو لے جاتے ہیں پھر سوسائیٹی میں رہنے کے آخر فائدہ ہی کیا ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ گیس کا جو ہے وہ سلنڈر باہر سے بڑھوانا ہے تو یہ جو دروگے والے سائیٹ پہ جو ہے سوسائیٹی ہیں وہاں تو گیس کسی ایک سوسائیٹی میں بھی دستیاب نہیں ہے رہنے کے قابل اگر سوسائیٹی ہے تو آٹومک انرجی is the best سوسائیٹی کیونکہ جو دروگے والے سائیٹ پہ سوسائیٹی ہیں بسم اللہ ہے ال احمد ہے اور بھی بے شمار سوسائیٹی ہیں وہاں جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ہائی جنڈری کلاس کے نہیں ہیں وہ کوئی تو گاؤں سے آئے ہیں کوئی جو ہے وہ بچارے جگیوں والے ہیں بمہ جگیاں ایک گاؤں ہیں وہاں سیل کر کے جو ہے وہ ان سوسائیٹیوں میں جو ہے رائش پذیر ہیں یہاں پہ جتنی بھی گھر بنے ہیں یہاں ہائی جنڈری کلاس کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں یہ چیز جو ہے بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے جی سوسائیٹی کے لیے کیونکہ سوسائیٹی کے اندر جو جب آپ نے رہنا ہے تو اگر آپ کو اچھی سوسائیٹی نہیں ملے گی بچوں کو اگر سوسائیٹی اچھی نہیں ملے گی تو سوسائیٹیوں میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ بہریٹوں کی طرف جو ہے جتنی سوسائیٹی ہیں سب بہت اچھی ہیں اور ان سب میں سے جو سب سے بیس ہم نے جو ہے وہ چوز کی ہے وہ ہے اٹومک انرڈی جی اسلام علیکم بجانے آپ جی تو بوڑ کر رہے ہیں تو اس کے کتنی خدائی کریں گے پہلے جو ہے کتنی خدائی تک جو ہے وہ پانی ایزی لی جو ہے وہ آ جاتا ہے سر جی یہ پانی جتنا مرجی لالا اسی فورتاو بھی ڈیر تھا تو بھی ٹائی سا تو بھی تین سا تو بھی اچھا نہیں مطلب کہ اگر ہم جو ہے وہ ڈیر سو فٹ تک جو ہے وہ بوڑ کرتے ہیں تو پانی جو پینے کا قابل پانی ہے وہ کتنے فٹ تک کریں پانی پینے کے لیے تھے انہیں چلتا ہے دو سو دو سو فٹ تک اچھا تو ابھی جو ہے آپ کتنے فٹ تک کر رہے ہیں آپ ہتھی دیا انہیں ڈیر سو فٹ تک کر رہے ہیں ڈیر سو فٹ تک یعنی کہ ڈیر سو فٹ تک پانی جو آپ کی نئے کا قابل نہیں ہے لیکن کام اس سے ہو جائے گا بیڑ لیں گا اچھا تو اس کا جو ہے وہ علاقت کتنی ہے اس کی مطلب کہ ڈیر سو تک کرنا ہو تو پھر کتنی علاقت آئے گی اگر دو سو فٹ تک کرنا پھر کتنی آئے گی سر جی جڑی آونا کر رہے ہیں پہنا ہی بور ایت ہی پینٹھ ہزار چکا رہے ہیں ڈیر سو فٹ اچھا اور دو سو فٹ تک کروانا ہو تو پھر کتنی پھر سر لگ گیا پچھتر ہزار رفیہ پچھتر ہزار رفیہ ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ دیکھیں جی بور کا کام جو ہے وہ موٹر اندر والی پانی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ناظرین دیکھیں جی بور کا کام جو ہے وہ بڑی سپیڈلی ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آج ہم نے سٹارٹ کیا کال تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے اس کو دس ملے کا گار جو ہے جی پنجاب کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہے وہ تمیر کیا جا رہا ہے تو ہم نے جو ہے اندر جو ہے وہ بیلڈر ہیں ان سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو سنگل سٹوری آپ نے جو ہے وہ گار بنانا نا تو فرنش بنانا تو اس کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے چالی سے پنتالیس لاکھ جو ہے وہ درکار ہونے چاہیے اتنی انویسمنٹ آپ کریں یہاں پہ کیونکہ اگر آپ نے ڈبا سٹوری بنانا ہے تو پھر جو ہے وہ نائنٹی سے اباو جو ہے وہ گار اچھا فرنش ہو جائے گا آپ کا تو یہاں کافی سپیڈلی جو ہے وہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے جی یہ دس ملے کا گار ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ انٹیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی گار سٹارٹ ہو گیا ہے پنجاب کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے تو اس سوسائٹی کا سب سے بڑا جو بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سرکے بڑی کشادے ہیں چالیس فٹ سے کم کوئی سرک نہیں ہے یہاں پہ تو حالانکہ بیری اٹون جو ہے اس کا بڑا نام ہے وہاں جو ہے وہ بیس سے پچیس فٹ تک جو ہے سرکیں آپ کو ملیں گی لیکن یہاں اٹومک انرجی میں آپ کو جو ہے چالیس فٹ سے کوئی بھی جو ہے کام روڑ دستیاب نہیں ہے یہاں جو ہے سب سے پہلے جو ہے پانی کا انجزام کرنا پڑتا ہے پانی کے لئے جو ہے وہ بورڈ کا ہونا ضروری ہے یہ پانی کا جو ہے وہ بورڈ کا کام ہو رہا ہے جی دو سے ڈائی فوڈ جو ہے وہ بنیادیں انہوں نے کھو دی ہیں تاکہ ڈبل سٹوڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن سکے کیونکہ یہاں جو ہے وہ مٹی بڑی نیرم ہے اس لئے انہوں نے زیادہ کھدائی کی ہے تاکہ بنیادیں مضبوط ہوں گی تو بلڈی کا سارا درمدار ہی جو ہے وہ بنیادوں پر ہوتا ہے یہ ایک گھر اور دست مرلے کا ہمارے سامنے تیار ہو رہے جی لوگ جو ہیں بڑی سپیلی سے جو ہے وہ یہاں اپنے گھروں کو تمیل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں جو ہے اب ریڈ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جنہوں نے ساٹھ لاکھ دس مرلے کا پرول لیا تھا اب جو ہے وہ ایک روڑ سے اب آب کا ہو چکا ہے بنیادیں عام طور پر یہاں سے دو سے ڈائی فٹ تک جو ہے وہ کھوتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نیچے زمین کی مٹی ہے وہ بڑی نرم ہے اس لئے جو ہے میں ڈائی فٹ تک جو ہے وہ گھرائی کرنی پڑتی ہے تاکہ جو ہے بنیادیں مضبوط ہو سکیں بنیادیں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی گھر اتنا ہی اچھا پیار ہوگا